عدالت کا بانی پی ٹی کو جیل مینویل کے مطابق تمام سہولیات فراہم کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے لاہور آئی کورٹ کے جیسٹس ارباب محمد تاہے نے بانی پی ٹی کی بہن نورین بنیازی کی جیل سے سہولیات فراہم کرنے کی درخواست پر سمات کی ہے وکیل شریف شاہین نے بھی موقف اپنایا کہ بانی پی ٹی کی بیٹیوں سے ٹیلی فان پر بات نہیں کرائی گئی جس پر ڈپریس پریٹنڈنٹ جیل نے جواب دیا ہے کہ وارس اپ کال کی سہولت جیل مینویل میں نہیں ہے ڈپریس پریٹنڈنٹ ڈیالا جیل کے جواب پر جسٹس ارباب محمد تاہے نے یہ جواب دیا ہے کہ بلا وجہ پریشانی نہ بنائی جائے وارس اپ کال ہو یا جیسے بھی ہو بات کرائی جائے جس ارباب محمد تاہے نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی جیل مینویل کے مطابق کسی بھی قسم کی سہولیات کے حقدار ہیں فراہم کریں جیل رولز میں جو سہولت موجود ہیں وہ بانی پی ٹی کو فراہم کی جائے ہیں آپ کا حوال بتائیں تو یہ پوچھا گیا کہ علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی سے ملاقات پر پوندی کی ہوا ہے تو ڈپریس پریٹنڈنٹ ڈیالا جیل کا اس پر یہ بیان تھا کہ اس حوالے سے ہائی کورٹ میں علی امین گنڈاپور سے ملاقات کی درخواست پر سمات ہوئی دورانے سمات ان کی جانب سے یہی کہا گیا تھا کہ ہمیں جو آرڈر ملتے ہیں اسی کے مطابق کام کرتے ہیں عدالت نے باقس یہ کہ آپ کو اس کو دیکھ لیں پھر آئندہ کوئی درخواست ایسے یہاں نہ آئے ایڈوٹی سپریٹنڈنٹ جیل کہنا تھا کہ انہوں نے کارڈینیٹر مقرر کیے ہوئے ہیں جس پر عدالت نے کہا کہ وہ کارڈینیٹر انتظار حسین پنچھوتا کو اقبار کر چکے ہیں جس پر انہوں نے جواب دیا ہے کہ ان کے علاوہ بیریسٹر گوھر اور سلمان اکرم بادشاہ بھی ہیں اور کو آڈینیٹر ہیں پہلے تے کر لیتے کہ پھر استاد آ جاتی اور ہم ملاقات کرا دیتے ہیں جیل میں ملاقات بھی اب ہو رہی ہے جس پر جسیر باب محمد آئین نے استفسار کیا ہے کہ جیل ملاقات پر پبندی کیوں لگاتے ہیں جس پر سپریٹنڈر یا جیل نے پھر سے جواب دیا ہے کہ سیکیورٹی خطشات کے باعث بھی پبندی لگائی جاتی ہے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر پبندی نہ ہونے کی درخواست نپٹا دی گئی عدالت کا بانی پی ٹی آئی کو جیل مینویل کے مطابق تمام سہولیت فراہم کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے لاہور آئی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین بنیازی کی جیل سے سہولیت فراہم کرنے کی درخواست پر سمات کی ہے وکیل شریف شاہین نے بھی موقف اپنایا کہ بانی پی ٹی آئی کی بیٹیوں سے ٹیلی فان پر بات نہیں کرائی گئی جس پر ڈپری سپریٹنڈر جیل نے جواب دیا ہے کہ وارس اپ کال کی سہولت جیل مینویل میں نہیں ہے ڈپری سپریٹنڈر جیل کے جواب پر جسٹ ارباب محمد طاہر نے یہ جواب دیا ہے کہ بلا وجہ پریشانی نہ بنائی چاہے وارس اپ کال ہو یا جیسے بھی ہو بات کرائی چاہے جس سے ارباب محمد طاہر نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جیل مینویل کے مطابق کسی بھی قسم کی سہولیت کے اقدار ہیں فراہم کریں جیل رولز میں جو سہولت موجود ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کو فراہم کی جائے ہیں آپ کا حوال بتائیں تو یہ پوچھا گیا کہ علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر پوندی کی ہوا ہے تو اڈپٹی سپریٹینڈر ڈیالا جیل کا اس پر یہ بیان تھا کہ اس حوالے سے ہائی کوٹ میں علی امین گنڈاپور سے ملاقات کی درخواست پر سمات ہوئی دورانے سمات ان کے جانب سے یہی کہا گیا تھا کہ ہمیں جو آرڈر ملتے ہیں اسی کے مطابق کام کرتے ہیں عدالت نے باقی سے یہ کہ آپ کو اس کو دیکھ لیں پھر آئندہ کوئی درخواست ہے ایسے یہاں نہ آئی سپریٹینڈر جیل کا کہنا تھا کہ انہوں نے کوارڈینیٹر مقرر کیے ہوئے ہیں جس پر عدالت نے کہا کہ وہ کوارڈینیٹر انتظاروں سے ان پنچھوتا کو اقبار کر چکے ہیں جس پر انہوں نے جواب دیا ہے کہ ان کے علاوہ بیریسٹر گوھر اور سلمان اکرم بادشاہ بھی ہیں کوارڈینیٹر ہیں پہلے طے کر لیتے کہ پھر استاز آتی ہم ملاقات کرا دیتے ہیں جیل میں ملاقات بھی اب ہو رہی ہے جس پر جسیر باب محمد آئی نے اس افسار کیا ہے کہ جیل ملاقات پر پبندی کیوں لگاتے ہیں جس پر سپریٹینڈر جیل نے پھر سے جواب دیا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث بھی پبندی لگائی جاتی ہے بانے پی ٹی ای سے ملاقات پر پبندی نہ ہونے کی درخواست نپٹا دی گئی